معزز خواتین و حضرات جی ایچ کیو راولکنڈی سے ہم آپ کو آج کی اس پروکار تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے کچھ دیر میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری پاکستان کی بری فوج کی بازابطہ طور پر نامزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسن منیر ہنال امتیاز ملٹری کے حوالے کریں گے خواتین و حضرات مناسب ہوگا کہ یہ تقریب جس ترتیب میں آگے بڑھے میں اس کی تفصیل بیان کرتا چلوں آپ سے کچھ دیر میں جی ایچ کیو ملٹری بینڈ کا دستہ قومی اور علاقائی دھنے پیش کرے گا جس کے بعد اعزازی گارڈ مارچ کرتے ہوئے وینیو میں اپنی مکررہ جگہ لے گی اعزازی گارڈ آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کو جنرل سلام پیش کرے گی جس کے بعد تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا تلاوت کے بعد اعزازی گارڈ کمانڈر میجر ساکب عالم مہمانے خصوصی کو اعزازی گارڈ کے معاینے کی دعوت دیں گے جس کے بعد مہمانے خصوصی تقریب سے خطاب فرمائیں گے خطاب کے بعد ملٹری ڈرامرز ڈرام سولو کا مظاہرہ پیش کریں گے اور آرمی کمانڈ سٹک وینیو میں لائی جائے گی چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری آرمی کمانڈ سٹک نانزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر حلال امتیاز ملٹری کے حوالے کریں گے اعزازی گارڈ قومی نعرہ لگائے گی اور مارش پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی خاتینوں حضرات آپ سے گزارش ہے کہ تقریب کے دوران جب قومی پرچم آپ کے سامنے سے گزرے تو احتراماً اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خاتینوں حضرات سلوٹ کریں خاتینوں حضرات آپ سے کچھ دیر میں جی ایس کیو ملٹری بینڈ مارش کرتا ہوا وینیو میں داخل ہوگا اپنی خورت اپنی جان جاگ رہا ہے پاکستان کی بھن پر مارش کرتا ہوا وینیو میں داخل ہو رہا ملٹری بینڈ کے اس دستے کیاڑت نائب صدادر محمد افزل کر رہے 2HQ ملٹری بینڈ was raised on the 14th august 1993 19 different instruments are played in the band which is part of the change of command so new جی ایس کیو ملٹری بینڈ کو حال ہی میں چاپان کے شہر ٹوکیو میں منتکک ہونے والے فیسٹیول میں شرکت کا عزاز حاصل ہوا چائنا، ملائشیا، برکیا، یو اے اور رشیا میں ہی یہ بینڈ اپنی مہارت کا لوحہ منوا چکا recently the GHK military band was invited to Tokyo Japan worked to firm with other country's military bands سپاہ گری کی تاریخ اور فنے زرد و ہر میں بین کو ایک نمائیہ اہمیت حاصل رہی ہے جنگی تراموں اور وار ڈرامز میں ہمیشہ سپاہ میں جذبوں اور گھلگنوں کو اتھارا ہے military band اور علاقائی ملی نموں کی دھنے پیش کرے گا موسیقی جنگی مہمہ خراج تحسین ہو ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی لا زبان قربانی ہو جرک اور استقامت کو جن کی جہادری میں ہمارے حاصلوں کو جناتا ہے military band is performing with a famous and sentimental national tune dedicated to the defenders of the nation ستمبر 1965 کی پاک بہارت جان کے دوران اس ملی نغوے میں قوم کے جذبوں کی گمان پرجمانے کی موسیقی کہ ملٹری بین کا دستہ استقلال مارچ کی دھن بجاتے ہوئے دل کی فارمیشن بنائے گا قومی کرانے کی جدید تقاضوں کے لطابق رکابن کے دوران جائے سابسنس آس فارم کے دوپن پوزیشن میں بسا لیا ملٹری بین کا یہ دستہ آرمی سکول آف میوزک سے پردیت یافتا ہے آرمی سکول آف میوزک اکیان چراک کے مقام پر انیس سو باون کو عمل دے آیا انیس سو چگن میں آرمی سکول آف میوزک کو لہار منتقل کیا گیا جبکہ انیس سو چھتن میں اسے ایرد آباد منتقل کیا گیا موسیقی موسیقی پاکستان کی خود سے رکھت دھلگ موسیقی یہ شہرہ اے آفاق للی لغنہ دن دن پاکستان جسے انیس سو ستاسی میں جنید پاکستان مرہیم لگائے موسیقی یہ ہمارے دلوں کی آواز ہے پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور تا قیامت سلامت رہے گا انشاءاللہ ملٹری بین کی یہ فارمیشن اسی دل کا ایک خوبصورت اکس ہے ایسی زمین اور آسمہ ان کے سوا جانا ہوتا ہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروگا موسیقی مختلف علاقائی دھنیں پیش کرنے سے کب جی ایس کیو ملٹری بین اب ایک نئی فارمیشن بنائے گا اللہ اکبر ناج کی دھن جی ایس کیو ملٹری بین اب ایک دستا موسیقی 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 صغرfriend rus موسیقی موسیقی جس فریک موسیقی 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 مور ایک خیموں کی خوبصورت تن بجاتا ہوا ہمارے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ آج کی تقریب میں آلہ سبل الفوجی مکان ریمت کی مندبین اور ذرائع اپلاف یہ کسیر قدار یہاں موجود ہے جیس کی مندبین کا دستہ نئی فارمیشن بناتے ہوئے نئی فارمیشن بناتے ہوئے جیس کی مندبین کیا دلتر رہیم موسیقی 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 ہمارے لئے یہ عزاز کی بات ہے کہ آج کی تقریب میں عالی صورت فوجی حکام بارلل کی مندوبی اور ذراعی اطلاق کے نمائندوں کیلئے ایک قصیر قداد یہاں موجود ہے خواتین و حضرات آپ سے کچھ دیل میں عزازی گارڈ کا چاکو چوبن دستہ مارچ کرتے ہوئے وینیو میں داخل ہوگا مجھے و جنپلن شاکریہ گارڈ وینیو مارچ مجھے و جنپلن مجھے و جنپلن گارڈ مجھے و eruت گارڈ 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 موسیقی نعرہ تقبی لگاتے ہوئے وینو میں داخل ہو چکا ازازی گارڈ کے زستے کی قیادت میجر ساکت آدم کر رہے ہیں جن کا تعلق فرس عباسیہ ایٹ پلوچ رجمت سے ازازی گارڈ کے زستے میں فرس عباسیہ ایٹ پلوچ رجمت سولہ سالار سولہ بلوچ رجمت اور سکھ سر غازی چھ ازاز کشمی رجمت کے دستے شامل میرے اور جنتلنے لگارڈ کے برنے پیسیس سفر ٹوپس فرس عباسیہ ایٹ پلوچ رجمت سولہ سالار سکھ سر غازی سکھ ازاز کشمی رجمت ویس لیڈ برنے ایٹ پلوچ رجمت بنوچ رجمنٹ پیادہ فوج کی دوسری سینئر پری رجمت ہے اس رجمنٹ کے چار آفیسرز کو پاکستان آدمی کی کمان کرنے کا عزاز حاصل ہے جونالکونا جاوید باجوا نشان انتیاز ملوی کا تعلق کی بنوچ رجمنٹ سے ہے سمدر 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 اٹھرف رکھیں ڈیت ڈیت آل خ Pennsylvania ڈیت ایسا ہماری چاہتے ہیں موسیقی شکر win شب سے دیکنوں آل سو شکر براین جملا دک جملا جملا فر محمد یاسین ازازی گارڈ میجر ساکب عالم کے حوالے کریں گے ازازی گارڈ ازازی گارڈ میجر ساکب عالم ازازی گارڈ کے دستے کی قیادت کر رہے ہیں ازازی گارڈ ازازی گارڈ اپنی مکررہ جگہ لے چکی ہے آپ سے کچھ دیر میں علم بردار دستہ وینو میں اپنی مقصوص جگہ لے گا آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احتراماً اپنے نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خاتین و حضرات سرود کریں ایک اور پچ کھڑر ایرام 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 علاق 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 موسیقی موسیقی ہماری شناہ عزم ہوسنے اور قومی امنگوں کا افتارہ ہے عم ہو یا جل یہ پرچن اہلی وطن کو ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ انہیں اس پرچن کے تلے ایک ہو کے جھنا ہے اور اس علم کو ہمیشہ سربلنم رکھنا ہے شہیدوں کی وارث اس قوم میں بارہا یہ ثابت کیا ہے اس پرچن کی حرمت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریک نہیں کرے گی بنا شبہ شہیدوں ان کے وارثوں اور پوری قوم کا نسب لیند اور ایک ہی نتنے نظر ہے اور وہ ہے ایک قرم محفوظ مستحقن اور پرقی کرتا ہوا پاکستان جنگت سے گوادر تک کلاش سے کراچی تک کشمیر سے کشور تک چترائی سے چاہی تک میرکن سے نکران تک قصور سے گلات تک پھولوں کا ایک خوبصورت ملدستہ پاکستان جو ہماری پہچان بھی ہے اور ہماری شان ہے پھولوں کا موسیقی 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 روزیگوارد روزیگوارد تجاوارد فائد روزیگوارد چلاوارد روزیگوارد 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 لایچاوارد مانچنم نشان 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 قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں خاتین و حضرات دو ہزار بائیس اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس سال غیور اور بہادر پاکستانی قوم اپنی سنہری تاریخ کی ڈائمنڈ جبلی منا رہی ہے آزادی کے موقع پر سرو سامان اور مسائل میں گھری اس قوم نے ایک طویل جدو جہد کی عظم حوصلے اور قومی لگن کا ایک لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد آج ہم ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فنون اور تمام شعبہ زندگی میں دنیا میں ایک نمائع حصیت رکھتے ہیں آزادی کے ان پچھتر سالے میں ہم نے بحثیت قوم بے شمار قربانیاں دی ہیں اس زمین کے چپے چپے پر شہیدوں کے وارث آج بھی اس یقین کے ساتھ سر فخر سے بلند کیے ہوئے ہیں کہ ان کے پیاروں کی قربانیاں قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی قوم کا غیر متزلزل اعتماد افواج پاکستان کا اساسہ ہے مسلح افواج کا قوم سے یہ رشتہ دراصل وہ بنیادی فرق ہے جس نے ہمیشہ پاکستان پاکستان کے دشمنوں کو ناکان کیا اور انشاء اللہ کرتے رہیں گے بlü غیر مل הס İs bunker wing بشاور پاکستان کا ذکçar میں پاکستان کا حرف ہیرا جرا پاکستان کبھی با ملام تنظر اعجاب USلاً پاکستان جوا SEEKا لمبارہ ماستان چڑھت غرامتت لاث fitر حضرت دارßen ها لیکنور کیا لابتشترسی کرنیا چلی دیں owns کی وارت شکی رو ی نس Stлег سے ب注意 جو شئل، کیستان تا یہ اوپلی زبرسی جید جو بار الله جمع نائے جو سال کی خوشبو ہے ان فضائوں میں میرا وطن بھی ہے شامل میری دعاوں میں جڑوں سے اپنی جڑے ہم رہے خضائوں میں میرا وطن بھی ہے شامل میری دعاوں میں یقین کا تخت ہو خوابوں کا تاج ہو یارب خلوص و محر و مروت کا راج ہو یارب ملے آسانیاں شہروں میں اور گائوں میں میرا وطن بھی ہے شامل میری دعاوں میں جڑے ہم رہے خوشبو ہے جڑے ہم رہے خوشبو ہے کے لئے خوشبو ہے ملے آسانی رہے خواستانی ملے آسانی رہے خوشنی اور کیلومہ علیہ وخترانی حالی اور خاص بس هالچ براس حالی میں بیرے نظور ایسلام المتعلق مجاربز جوائع سارے مجمومات حالی کھولی اور وسطریق خواتش مجموعہ ایسید علیہ ومایت گرگید والشترین ، لشکرید وشکرید ، مجمومات خوبصوری زفر زیرت پڑام صور بچ روانے اور سواری مجموعہ حالی خواتش کے عام به اس مجموخ خرانی حالی ثریف رڈیوارت and has also served as commander, 1st Command Northern Areas and he was also Corps Commander 30 Corps Gujaranwala He has also served as commanding in the Kingdom of Saudi Arabia as Director General Military Intelligence Chairman and Joint Chiefs of Staff Committee General Sahir Shemshad Mirza Hilary Inkiyaz Military Vaini Unai Tashreef Laa Chukai General Sayyid Aasim Muni Hilary Inkiyaz Military also headed Pakistan's Premier Intelligence Agency the Inter-Services Intelligence before being appointed as Chief of Army Staff General Sayyid Aasim Muni was quartermaster general in GHQ Rawalpandi خاتین و حضرات کراچی کی رانکے ہوں یا پران اور خوشحالی کے راستے پر گامزن بلوچستان قبائلی انعاقوں کی خیبر پختونخواہ میں شملیت ہوں یا کھیل کے آباد میدان یہ ان کی جیت ہے بہادر اور غیور پاکستانی عوام کی جیت ہے یہ ایک بام اور قائد کے پاکستان کی جیت ہے یہ ان تمام شہدہ کے نام ان کے لواحیقین کے نام خواباتین و حضرات خواباتین و حضرات کام پیٹرز آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا نشان انتیاز ملٹری کہ آپ سے کچھ دیر میں وینوں پرامت کا اعلان کر رہے ہیں آپ سے دیر کب چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا نشان انتیاز ملٹری نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا شہدہ پاکستان ہمارا فخر ہے خواباتین و حضرات آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا نشان انتیاز ملٹری نانزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسر ملید ہنان انتیاز ملٹری جنرل کمر جعوید باجوا کے ہمرا سرامی کے چبوتے کی جارت تشریف لا رہے ہیں حلید صاحبی ان روز جس نے اپنی حمد سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوھر فردہ مہمان خصوصی سلامی کے چبوتے پر تشریف لا چکی ہیں اب ایزازی گارڈ انہیں جنرل سلام پیش کرے گی موسیقی صورت 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 خاتین و حضرات تلاوت قرآن مجید 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 وردلن لهم من بعض خوفهم امنا یهدوری لا مشرکو بیشیئا وَمَنْ كَفَوْا بَعْدَائِكَ فَوْمَائِكَ مُنفَاسِقُونَ شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مردان رحم کرنے والا ہے اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کردے گا جسے اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کی حالت خوف کو ان سے بسند کریں وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ شریف نہ کریں اور جو اس کے بعد کفر کریں تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں صلو اللہ موسیقی 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 جان موسیقی موسیقی خاتین و حضرات عزازی گارڈ کمانڈر میجر ساکب عالم آج کی تقریب کے مہمانے خصوصی جنرل کمر جعوید باجوا نشان امتیاز ملٹری کو عزازی گارڈ کے معنی کی دعوت دیں گے موسیقی 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 جنرل کمہ جعوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری نے انیس سو اسی میں سولہ بنوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ کینیڈین فورسز کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کینیڈا نیول پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی کالیفوریا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ تحصیل ہیں بطور انسٹرکٹر آپ سکول آف انفنٹری اینڈ ٹیکٹس کوئیٹا کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئیٹا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں آپ کمانڈر ایف سی ایم اے اور کمانڈانٹ سکول آف انفنٹری اینڈ ٹیکٹس کے اہم عدو پر بھی فائز رہے جنرل کمر جعوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کو پاکستان آرمی کی اہم ترین کورٹ ٹین کورٹ کی کمانڈ کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے جنرل کمر جعوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کو مختلف عالمی اعزازات سے بھی نواز آگے نمانے فریسی نبازی طاکھ کا مہینہ کر رہے ہیں رازی یا شہید کا نسم رینگی اے دیادہ فوج کی دوسری سینئر پرین رجمک اباسیہ رجمک کے بعد سولہ سلار سولہ بنوچ رجمک کا بسہ 1980 میں جلکمہ جاوید باجوہ نشان انتیاز بلٹی نے اسی رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اس رجمنٹ کے دو آفیسرز کو پاکستان آرمی کی کمان کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے پاکستان کا سب حلالی پرچند ہاں نے یہ باوقار بستا عزازی گارڈ کے اس دستے کا تعلق ہے پاکستان آرمی کے نائم آز برگیڈ جو پل ون انڈیپنڈنٹ کنفرنسی برگیڈ سے ہے رازی بچالیم سکسر غازی چھے ازاد کشمی رجمنٹ کا دستہ نائم سیف علی جرجونہ نشان حضر بکنر جنرل سرکراز علی شہید اور سپاہی مطلی حسین ازاد کشمی رجمنٹ کے قابل فخر سپیت ہیں موسیقی خاتین و حضرات ایمان اتحاد اور تنظیم ہماری قوت کا مذر ہے ہمیں ہر قیمت پر پاکستان کی آزادی کو یقینی بنانا ہے آئیے ہم سب مل کر اس اہد کی تجدید کریں کہ ہم پاکستان کو پرام اور خوشحال بنائیں گے دہشت گردی کے خلاف کامیابیوں نے اقوام عالم پر یہ ثابت کر دیا کہ ہم نہ صرف اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں بلکہ جان جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ایمان اتحاد اور تنظیم سے آگہی کا نور اترے گا ہر طرف پاکستان اُبھے گا انشاءاللہ خاتین و حضرات اب اعزازی گارڈ تاہزہ ترتیب میں مارچ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے جگہ لے گی سلامی قاااااااااااい روشن موسیقا 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 خاتین و حضرات چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا نشان امتیاز ملٹری تقریب سے خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک فرد کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت کی تقلیل کے موقع پر میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم فرد میں حدمت کا موقع دیا اور یہ مجھے ایک با مقصد زندگی عطا کی سب سے پہلے میں دعا سید عاصم بنید جو کچھ دے کے بعد فرد کی کمانڈ بازابتہ طور پر سنبھال لیں گے دن کی اتھا گیا رہے سے آرمی چیف کے عدے پر پرمیٹ ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ مید کرتا ہوں کہ ان کی پرمیشن ملک اور فوج کی کامیابی کا باعث بنے گی میں یہ فاقت جنرل عاصم منید سے چوبیس سالہ پرانی ہے جنرل عاصم منید ایک حاضر قرآن ہونے کے علاوہ ایک بہت پیشاور باسلائیت اور آلہ حصودوں کے کاربن اثر ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کا انجابی کے نئے منازل امبور کرے گی اور ان کی تعلیاتی فوج اور ملک کے لیے انشاءاللہ بہت مصبت ثابت ہوگی مجھے خوشی ہے کہ میں فوج ایک ماہ ناس اور کابل کے حوالے کر کر رکار ہو رہا ہوں موزوز حاضرین آج سے چوتاریس سال پہلے میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج استطان پسیر ہو رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس بہادر اور عظیم فوج میں نقلی کرنے کا ماغا دیا بلکہ اس ماہ ناس فوج کی کمانڈ کا شرف بھی بکشا کہ میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے اس چھ سال دور میں لائن آف کنٹرل پر اسکلیشن ہو یا ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی لائن آرڈر کی چلنجز ہو یا قضیتی آفات کا مقابلہ اس فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا اور جہاں میں نے ان سے پسیوہ مانگا انہوں نے مجھے خون دیا انہی قربانی کے لئے سے پاکستان آج عمل کا گذارہ ہے ہماری سپاہ کی قربانیوں کے اطراف ہمارے دوست و دشمن دونوں کرتے ہیں مجھے اپنی فرق کے فخر ہے جو اتنے کم وسائل کے باوجود سیشن کی برف پورس پہنے سے لے کر تھر کے ساراوہ تک ملک کی جغرافیائی سردوں کی والد کرتی ہے یہ فرق لسانیت دنگل نسل اور مذہب کے تفریق سے بارہ ترور ہو کر ملک کے چپے چپے کا دفاع کرتی ہے مجھے یقین ہے کہ ہرے والے وقت میں بھی یہ فرق جلعاصم بنویر کی زیادہ قیادت اس سے بڑھ کر ملکی خدمت اور دفاع کرے گی محضور حاضرین اس موقع پر میں اپنی پیرنٹ یونٹ یا رسولہ بلو ججمنٹ جو کہ آج مجھے سلامی دے رہی ہے کبھی نہائید مشکول ہوں کیونکہ مجھے اس موقعوں پر پچانے میں میری یونٹ کا بھی قلیلی کے دار رہا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جیسے کہ جلل ڈگیس بکاتر نے کہا تھا اولڈ سوژرز ڈونڈ آئے دے جسٹ فیڑ ہوئے تو میں ابھی انقریب گناہمی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ فوج سے قائم رہے گا جب فوج کو کامیابی حاصل ہوگی تو ہی ہوگی لیکن جب فوج پر مشکل وقت آئے گا تو یہ یقین رکھئے کہ میری دعایں آپ کے ساتھ ہوں گی آخر میں میں جلل آسل منیر اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناثر ہو پاک فوج زندہ باد پاکستان پائم زندہ باد موسیقی 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 شامل ہیں جن کا تعلق پاک خوش کی حقیف رجموں سے میں آرنی سکول اف موزک اپنا باز سے تربیت یافتا ایلکی گراموز کا یہ دستہ جس کی قیادر نوالدار دخار کرے موسیقی 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 سبزہ اڑے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش مہو سال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو ہاتین و ہزارت غازی یا شہید کا نسبہ لین لیے سولہ سلار سولہ بلوش رجمنٹ کے جوان آرمی کمانڈ سٹک کو سلامی کے جبوترے کے سامنے لائیں گے ہمارا ایمان اور یقین محکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے قوم اور افواج کا لا زوال رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا آئیے ہم سب مل کر ایک پرم مستحکم اور خوشحال پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدل دیں قومی یک جہتی اور مشترکہ جد و جہد ہی منزل کے حصول کو ممکن بنا سکتی ہے زمیر لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے بزیلیانس انباتی بل بایوری انمیچڈ فیرلیسنس اور گیلنٹی ایدھو پاکستان آماری فرس کاریج ویلر ایدھو پاکستان آماری فرس کاریج ایدھو پاکستان ایدھو پاکستان آماری ملت ہے یہی قوت ہے جو سورت گرے تکدیرے ملت ہے خاتین و حضرات علم بردار سلامی کے چبوترے کے سامنے جگہ لیں گے ہم جو پاسباں ٹھہرے پھر یہ اہد کرتے ہیں تیرے مان کی خاطر تیری عام کی خاطر یہ لہو بہا دیں گے اپنی جاں لٹا دیں گے ہم جو پاسباں ٹھہرے خاتین و حضرات چیف آف آرمی سٹاف اور نامزد چیف آف آرمی سٹاف کمان کی بازابطہ تبدیلی کے لیے تشریف لے جائیں گے نامزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمار جاوید باجوار نشانو انتیاز ملتری نامزد چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آرسل ملید کمار جاوید باجوار پاک سوچ کی کمان بازابطہ طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسل ملید ہلال امتیاز ملتری کو سوٹی نگاہ دلن سخنگل رواز جان پرسوز یہی ہے رفت سفر میرے کاروان کے لیے جنرل سید آسل ملید ہلال امتیاز ملتری پاکستان کی بری فوج کے ستروے چیف آف آرمی سٹاف ہیں اعزازی شمشیر ہر کیڈٹ کا خواب بھی ہے اور اس کے لیے باعث افتخار بھی آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد پاکستان آرمی کی کمانڈ کسی بھی جنرل آفیسر کے لیے بہت بڑے اعزاز اور وقار کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسل منیر ہلال امتیاز ملتری کو ان دونوں اعزازات سے نوازا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسل منیر ہلال امتیاز ملتری نے انیس سو چھاسی میں پاکستان آرمی کی مایا ناز بٹیلین تئیس فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ کو اعزازی شمشیر حاصل کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے فوجی سکول جاپان کمانڈ آنڈ سٹاف کالیج کوئیٹا ملائشن آرم فورسز کالیج کوالالامپور اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ تحصیل جنرل سید آسل منیر ہلال امتیاز ملٹری کو پابلک پالیسی اینڈ سٹیٹیجک سیکیورٹی منیجمنٹ کے ساتھ ساتھ کمانڈ سٹاف اور تدریس کا وسیع حاصل ہے آپ پاکستان آرمی کی سٹرائک کور کے چیف آف سٹاف سعودی عرب میں پاکستانی دستے کی قیادت اور محافظ سیاچن کمانڈر فورس کمانڈ نوڈرن ایریاز کے فرائز بھی سرانجام دے چکے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسی منیر ہلال امتیاز ملٹری پاکستان کی مایاناز انٹیلیجنس ایجنسیز ایم آئی اور آئی آئی سائی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں آپ کو برری فوج کی تیس کور کی کمانڈ کی ذمہ داری بھی سونپی گئے چیف آف آرمی سٹاف کے آلہ عہدے پر نامزد ہونے سے قبل آپ جنرل ہیڈکوارٹرز میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے فرائز سرانجام دے رہے تھے اپنے فوجی کیریئر کے دوران آپ نے پیشاورانہ مہارت اور اسکری روایات کی پاسداری کی شاندار مثالیں کائن کی ہیں خاتین و حضرات اب اعزازی گارڈ قومی نعرہ لگائے گی آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی نعرہ لگایا جائے تو اپنی نشش سے کھڑے ہو کر قومی نعرے میں اعزازی گارڈ کا ساتھ دیں سرانجام دے رہے پاکستان پاکستان زردہ دار اعزازی گارڈ مارش پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی پرچم آپ کے سامنے سے گزرے تو احتراماً اپنی نشش سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خیلقین و حضرات سلوٹ کریں سلامی کے سامنے سے کھڑے ہو چاڑے 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 ہو چا لازم کھاک مطر فعل لازم کھاک درم تاراق برگااد تاراق پر تاراق 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 اڈاااااااااااااااام خاتینوں حضرات پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ بارش کے ہر کترے کے ساتھ جب اس کی مٹی اٹھی ہے تو ہر پاکستانی کے دل سے باق سرزمین کی سلامتی کے لیے ہوا نکلتی ہے سلامتی کا یہ سفر اتنی آسانی سے پیہ نہیں ہوا گزرے ہوئے کل کی قربانیوں سے لے کر آنے والے کل کے خوابوں پر ہم ایک لمبا سفر پیہ کر کے اس مقام پر پہنچے پچتر سالوں میں لاکھوں چراغ بجھے تو یہ دیپ روشن ہوا اور یہ دیپ جسے ہم پاکستان کہتے ہیں ہمیشہ روشن رہے گا انشاءاللہ پاکستان کا صدف حلالی پرچم تھامے یہ باوقار دستہ اعزازی گارڈ کے سامنے اپنے جگہ میں رہا اس کے بعد اعزازی گارڈ مارچ پاس کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے موسیقی 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 سازی کارڈ کا بستہ اللہ وقت پر کی دھن پر مارکس کٹے ہوئے سلامی کے چبوتے بڑھ رہا سر رکھائے تیز قدم جت چان جت سکان مخالف ہوا کی چلتے قوم کے عظیم جوان نرات کھلے کا احساس نہ ہی تلوہ سب کی فکر خون جماعتہ نوسم ہو یا تبت سہرہ پوچھا جن کا عظم خلق پر رکھتے ہیں قدم نگاہ بلند ستاروں پر ڈالتے ہیں قمن قوم کے دفاع کے لیے شوق شہادت دل میں لیے ہر دن تیار ایمان اتحاد اور تنظیم کی عظیم مثال نیجر ساکب عالم اعزازی گارڈ کے اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اعزازی گارڈ کے دستے کی کے بہت دیگرے ہیں سلامی پیچھ کرتے ہیں خسٹ آباسیہ ایٹھ بلوش رجمنٹ اس رجمنٹ کو جارچ پرس حاصل کرنے کا عزاز بھی حاصل ایٹھ بلوش رجمنٹ انیس سو اسی میں جنرل کمر جعوید باجوا نشان الکیاز بھی حاصل کرنے اسی رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آج سولہ بلوش رجمنٹ انہیں الودائی سلامی پیچھ کرتی یادہ کوج کی دوسری سی اکریب رجمنٹ سولہ سالان بلوش رجمنٹ کا دستا جس کے اقلے سکسر غازی چھ ازاز کشمی رجمنٹ کا دستا سلامی کے چموترے کے سامنے سے سلامی پیچھ کرتی انیس سو سنتالیش میں اس رجمنٹ کا تیام ہم آج سالان بلوش رجمنٹ اپنے آخر میں ایٹھ بلوش رجمنٹ کا دستا نائر کلال محمد حضر اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی یہ پروتار تقریب آپ نے اختتام کو پہنچی